بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ویورڈز کیسے ہیں آپ آج میں بنانے جا رہا ہوں بمبئی بریانی تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے انگریڈنز کو نانٹ ڈاؤن کر لیجئے یہاں میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے ہاف کےجی میں نے رائس لیے باسمتی رائس آپ چاہے تو سیلہ چاہل بھی لے سکتے ہیں دو میڈیم سائز کے میں نے آلو لیے ہیں جنہیں میں نے بڑا بڑا کاٹ لیا ہے مسالوں میں نے دو ٹیبل سپون پیسی لال میش لی ہے دو ٹیبل سپون پیسا دھنیا لیا ہے ہاف ٹی سپون پیپریکا پاورڈر یعنی کشمری لال میش ہاف ٹی سپون ہالدی پاورڈر ایک ٹی سپون پیسا سوف ایک چوتھائی ٹیبل سپون پیفل جاپتری کا پاورڈر دو تیز پات کے پتے ایک ٹی سپون نمک دو ٹیبل سپون سابت گرم مسالہ چار سبز الائچی ہاف ٹی سپون پیسا گرم مسالہ اور دو سو پچاس گرام ٹاماتر جسے میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے دو سو پچاس گرام ہی میں نے یہاں پیاس لیا ہے اسے بھی میں نے باریک سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور آٹ ادھت آلو بخارے لیا ہے پندرہ سبز ہری میرچ لی ہے جسے میں نے سابوت ہی رکھا ہے آدھی گڑی میں نے ہر دنیا لیا ہے اور آدھی گڑی میں نے یہاں پودینہ لیا ہے دو ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ایک سو پچاس گرام دہی ٹین سربینگ سپون گھی آپ چاہے تو اویل بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں گھی لیا ہے ہاف ٹی سپون تردیکر رنگ اور ایک ٹی سپون کیبرا وارٹر تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک برٹ چھولے پر رکھیں اور فلیم کو ہون کر دیجئے اب اس کے اندر گھی شامل کریں سارا گھی ہم اس برٹن میں ڈال دیں گے اور اسے گرم ہونے دیں گے جب تک یہ پگر نہیں جاتا ہم اس گھرگی کو میلٹ کر لیں گے تو یہ گھی یہاں پر گرم ہو رہا ہے تو گھی دیکھیں یہاں میلٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں اس میں چھکن شامل کریں گے چھکن شامل کرنے کے بعد اسے ہلکا سا لائٹ براؤن کلر دیں گے میٹس کر لیں گے اس کو بس اسے ہمیں کلر دینا ہے پنک کلر پھر پنک کلر آنے کے بعد اس میں ہم نے باقی کا پروسس کرنا ہے تو پنک کلر آ چکا ہے میٹ میں اب میں یہاں آلو شامل کروں گا اسے بھی میکس کر لوں گا اس کے ساتھ اب اس کے بعد ادھر کلسن کا پیسٹ شامل کریں گے اسے ہلکا سا فرائے کریں گے صرف دو منٹ تک تاکہ ادھر کلسن کی اسمیل ختم ہو جائے اچھے سے میکس کر لیجئے یہ بہت ہی جلدی تیار ہو جاتی ہے ریسپی تو دو منٹ ہو چکے اب یہاں میں سارے پیسے گرم مسالے اور پیسے مرچ پیسہ دھنیا نمک ثابت گرم مسالہ سب شامل کر دوں گا اور اسے اچھے سے میکس کر لوں گا فلیم ہم نے لو رکھنی ہے اور اسے تقریباً بھوننا ہے تک دو منٹ تک تو یہ دیکھیں یہ بھونہ بھون رہا ہے اور یہ اچھے سے بھون چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے دہی ڈالنے کے بعد بھی اس کو ہم میکس کریں گے اچھے سے میکس کر لیں گے دہی ہمارا میکس ہو چکا ہے اس میں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے آنین پیاس ساری پیاس جتنی بھی ہم نے کٹ کری تھی اس میں شامل کر دیں گے اور اسے میکس کر لیں گے پیاس کو ایک نہیں میں اچھے سے میکس کر لیں اس کے بعد ہم یہاں سارے مسالے ہردنیا، ہردنیا، پدینہ، ہری مرچ، آل بخارے سب شامل کر دیں گے اور اسے بھی اچھے سے میکس کر لیں گے تھوڑا سا بھونیں گے اسے اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر ہردنیا، پدینہ اور ہردنیا بچا لیا تھا گارنیشن کے لیے سارے مسالے ڈالنے کے بعد اس کو دو منٹ تک بھون لیں گے اس میں بلکل بھی پانی شامل نہیں کرنا ہے کیونکہ اور ریڈی ٹماتر، پیاس اور اکی سارے مسالے اپنا پانی خود چھوڑیں گے تو آپ نے پانی بلکل بھی اٹنی کرنا ہے ہاں اگر آپ بڑے کا گوشش استعمال کریں تو اس میں پانی ضرور شامل کیجئے گا تو یہ اچھے طرح سے بھون چکا ہے تو آپ اس کو میں ڈھک کر کور کر کے اور آج آپ نے میڈیم کر دینی ہے درمیانی آج کر دینی ہے اور اسے تقریباً 20 منٹ تک پکانا ہے ٹوٹل 20 منٹ تک نیکسٹ آپ نے ایک برتن میں پانی لینا ہے تقریباً 6 گلاس پانی اور چولہ آن کر دینا ہے آپ نے اور اس میں دو ٹیبل سپون نمک شامل کرنا ہے اور اسے مکس کر لیں اور ساتھ میں ایک ٹی سپون آئل ڈال دیجئے اس سے چامل ہمارے آپ اس میں چھپکیں گے نہیں کھلے کھلے بنیں گے تو ہمیں اسے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تب تک بوائل آتا ہے تو بوائل آ چکا ہے ہمارے پانی میں یہاں دیکھ سکتے ہیں تو اس میں میں نے آدھا گھنٹہ رائس بھی گو کر رکھے تھے وہ اس میں شامل کروں گا اور اسے مکس کر لوں گا اور اسے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً جب تک یہ ایٹی پرسنٹ ٹینٹر نہیں ہو جاتے زیادہ کھک نہیں کیجئے گا اسے آور کھک نہیں کیجئے گا صرف ایٹی پرسنٹ تک اسے کھک کرنا ہے ایک کنیر اتنی رہ جاتی ہے تو یہاں ہماری یکھنی بھی ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں اس طرح سے سیپریٹ گھی اوپر آگے ہے آئل اوپر آگے اس کا بس آپ کو اس طرح سے کنسنٹسیسی رکھنی ہے کہ آپ نے آئل پانی بلکل نہیں رکھنا ہے اس طرح سے آپ کو اس کا ٹیکچور رکھنا ہے پانی نہیں رکھیں گے اس طرح سے بھونی بھی یک نہیں رکھیں گے تو یہاں چامل بھی ہمارے کھک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ایٹی پرسنٹ کھک ہو چکے ہیں جیسے توڑنے کے بعد ایک کنیر ہے جاتی ہے اس طرح سے آپ نے بوائل کرنا ہے اب میں اسے ایک چھنے میں نکال دوں گا اور اس کا پانی دسکار کر دوں گا تو دیکھیں یہاں میں ایک چھنے میں رائس کو نکال لیا ہے اور یہاں ہماری یکنی ہے اس کے اوپر سے ہم نے دو سرونگ سپونج جتنا کی نکال لینا ہے اسے الگ رکھ لینا ہے علیدہ سے یہاں پریانی کی تیہ لگانے کے بعد اوپر سے ڈالیں گے تو ہمیں تقریباً جتنا آئل اوپر سے نکل رہے اسے نکال کر رکھ لیں علیدہ سے تو میں نے یہاں پر دو سرونگ سپونج جتنا گھی نکال لیا ہے اس میں سے اس کا جو آئل تھا اب اس یکنی کے اوپر جو ہم نے ٹماٹر ہری میرچے ہر دنیا پدینہ رکھاتاں اوپر سے ڈال دیں گے اس طرح سے اس یکنی کے اوپر ڈال دیجئے تھوڑا سا ہر دنیا پدینہ ہم رک لیں گے چاملوں کے اوپر ڈالنے کے لیے اس پر کرنے کے لیے تو یہاں میں نے دو ٹیبل سپونج رکھ لیا ہے بعد میں میں گارنیش کے لیے سیسی یوز کروں گا تو ہم اس یکنی کے اوپر جو بوائل کیے رائز ہیں اسے سارے کے سارے اوپر سے ڈال دیں گے تو دیکھئے ہم نے سارے رائز اس یکنی کے اوپر بچھا دی میں نے یہاں سارے چامل ایک ساتھ ڈال دیا تو ون بائی ون کر کے لیئرز بھی لگا سکتے ہیں اگر کونٹیٹی کم ہو تو آپ اس طرح سے کریں اگر کونٹیٹی زیادہ ہے تو آپ ون بائی ون کر کے لیئر لگا سکتے ہیں تو یہاں میں آپ ڈالنے لگا ہوں زرد رنگ زردے کا رنگ اس طرح سے تین جگہ پر اب سپنگ کر کر چیزیں اس کے بعد کیبڑا ایسنس اسی دردے کی کلر پر آپ نے چھڑک دینا ہے اب جو اویل ہم نے سیپریٹ کیا تھا اس اویل کو بھی ہم اوپر سے چاروں سائٹوں پر اس طرح سے ڈال دیں گے اب باقی بچاوہ اردنیا پودینا اس طرح سے ہم اوپر سپنگ کر کر دیں گے اب فلیم کو آن کریں گے ہائی فلیم پر صرف ایک منٹ کی لیے اسے رکھیں گے اسے کور کر دیں گے ایک منٹ بات فلیم کو آپ سپ لو کر دیجئے دم والی آج کر دیجئے وہ سلو آج کیجئے گا وہ سلو دم پر رکھئے گا اور تقریباً اسے بیس منٹ تک دم پر رکھ دیجئے تو بیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں یہ بہت ہی مزیدار بریانی بن کر کے تیار ہوتی ہے اس طرح سے دیکھیں کتنی مسالے دار بمبئی بریانی تیار ہے تو آپ اس سے اس بریانی کو پورا مکس نہ کریں جب آپ اسے سرف کریں تو ایک سائٹ سے اس طرح سے مکس کر کے نکالیں اور سرف کریں ساری بریانی ایک دم سے ساتھ مکس نہ کریں تو اس کا جو ہے لکنگ خراب ہو جاتی ہے اب میں اسے سرف کر کے دکھاتا ہوں اس کا فائنل لک تو دیکھیں ہماری مزیدار بمبئی بریانی تیار ہے یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ ہوتی ہے سلاد اور رائتے کے ساتھ سرف کریں تو میری ویڈیو کیسی لگی اسے ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے لال بالے نشان کو پریس کرنا نہ بھولیں اس سے آنے والی میری ویڈیو کی نوٹکیشن آپ تک پہنچے گی تو ملتے ہیں میری نیکس ریسک پر ساتھ تب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور پتائیے گا کہ یہ ریسپی کیسی لگیا آپ کو اللہ حافظ